اثر نہیں کرتی تو دیکھئے میں سمجھتا ہوں بہت ہی بیچاران پڑھ ہے جاہل ہے دین کا علم نہیں رکھتا جہل عربی میں کہتے ہیں لائل میں کو زیادہ برا ماننے کے ضرورت نہیں بہت ہی وہ جاہل ہے جو یہ نہیں سمجھتا جس قیامت کے دن کی کیفیت اور حالان کیا یہ ہے کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے پسینے میں لوگ ڈوبے میں ہیں تیر کسا کمان میں آٹک کے پریشان حال رہتا ہے تک چھوٹتا نہیں اس حالت میں پچاس ہزار سال کھڑے ہیں اور اس کے بعد پل سراج جیسا اور میزان جیسی چیز باقی ہیں جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو تب حیبت اور زندگی کی کیفیت بدلتی اب پڑھے ہی نہیں ہم نے تو جب کوئی گستو بھی ہے لوگ بول رہے ہیں گستو بھی ہوں گا دیکھا جائیں گا نہیں میری بھائی جب آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے جس میں یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہے تو پھر تب احساس ہوتا ہے کہاں ہیں ہم کیا دنیا ہے اور کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ صحابہ نے تو جب ان کے سامنے ایک ایک واقعہ کبھی جنت جہنم کا آ گیا تو جنت کے لئے جانے لگا دی اور جہنم سے بچنے کے لئے سب کچھ اپنا خربان کر دیا یہ نہیں بھائی اس سے بچنا ہے لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ تصورات نہیں ہیں صحابہ اور اس کے بعد کے لوگوں کی نسلوں کی خصوصیت کیا تھی معلوم جب کوئی بات سامنے آتی تو تصورات ان کے اتنے کلیر تھے جنت اور جہنم کو دیکھتے تھے وہ اپنے سامنے نیکی ہے تو جنت کو دیکھتے تھے اور لپک لپک یہ نیکیاں کرتے تھے اور گناہ ہوتا تھا جہنم دیکھتی تو پیچھے دوڑ جاتے تھے اور کر لیتے تھے تو بہت اشدد توبہ کرتے اپنے رب سے کہ اللہ ہم سے گناہ ہوا تو چونکہ ہم نے جانا نہیں جانا نہیں نا اس وجہ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے دین کو جانئے دین کو سمجھئے پڑھئے اللہ کی کتاب پڑھئے اس کے رسول کی سنت ان کی سیرت اور اس کے بعد اخوال سخابہ اتنی ساری چیزیں جب ہم ان کو پڑھیں گے آخرت کا کلیر تصور ہمارے ذہنوں میں ہوں گا تو انشاءاللہ جو رویش سے ہم جی رہے ہیں ہماری زندگیہ انشاءاللہ تقدیل ہو جائیں کیونکہ جو حلان کیا ہم سنتے ہیں تو پھر ہم کو کوئی ڈرنے لگتا کہ دنیا کیا بولنگی ہمارے خلاف ہمیں وہ کام کرنا ہے جو کتاب اور سنت بتاتے ہیں پھر چاہے کوئی ناراض ہوتا ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں میرا رب ناراض نہ ہو یہ میرے زندگی کا حصول ہے ٹھیک ہے لیکن انسان ہونے گناہ ہوتے ہیں معافی مانگے پھر اپنے رب سے لیکن جو زندگی ہم آسان والی جی رہے ہیں من مانی تریخی سے ایک نمبر دو نمبر شریعت کے حساب سے چلنے دو معافی مانگ لیں گے اللہ سے صدقہ کر دیں ارے فلاں چیز تھا ارے تھوڑا سا تو ہے بعد میں دیکھیں ارے یہ اس کا معاملہ یہ پردے کب ہوتا ہے ارے پردہ کیا ضروری تھوڑی یہ پرانے زمانے میں تھا اب تو نظر سب کی اچھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ارے فلاں آرے نہیں یہ تو بہت پرانے خیالات ہیں ارے سود حرام ہے ارے وہ زمانے کا سود حرام تا آج انٹرسٹ ہے سود تھوڑی رہتا آج کا انٹرسٹ ہے وہ انٹرسٹ تو کوئی مسئلہ نہیں مفات ہے وہ لے سکتے اپنا مفات آپ ان کسی چیز میں سے یوسری تھوڑی ہے وہ وہ سودخوری تھوڑی ہے انٹرسٹ ہے اپنا ہے نا ایسی طرح بہت ساری چیزوں کا معاملی سمجھ کے ارے زستر پر حرام بھی ہے حلال بھی ہے کیسے کھانا کھائیں گے کیا ہوا ہوا اپنا حرام پیتے اور کھاتے رہے ہم اپنا کھاتے رہیں گے نہیں کوئی چیز میں نہیں ارے سونی کی انگوٹی پینا منا ہے ارے تھوڑا تھوڑا اسٹیٹس کیسے معلوم ہوں اس کے بغیر سونی چاندی کی برتن میں کھانے سے آنکھ بڑھتا ہے انسان کیا ہوا تھوڑا سا شادی میں کر لے تو اسٹیٹس اس کے بغیر معلوم نہیں ہوں گا چاندی کی برتن میں ہم لوگ کھاتے ہیں آہ تھوڑ تھوڑی چیزیں یادرکیے لیکن آخرت کے چاندی کی برتن کھو رہے ہیں آخرت کے سونے کی محلات کھو رہے ہیں آخرت میں جو ہم کو زیورات پینا جائیں گے وہ ہم کھو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے اس کو پڑھے پہنے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کوئی زیعقل ہے نا پاگل کو چھوڑ دیجئے زیعقل جس کو عقل اللہ نے دیا ہے کبھی رسک نہیں لیں گا یہ بولنے گا تب کا تب دیکھیں گے اتنی بڑی بات نہیں کہیں گا